بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم اپنے چپٹر نمبر سیون الیکٹرو کیمسٹری کا چپٹر سٹارٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے الیکٹرو کیمیکل سیلز ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے الیکٹرو کیمیکل رییکشنز کے باڑے میں پڑھا کہ الیکٹرو کیمیکل رییکشنز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں جس میں کہ ہم بتاتے ہیں کہ اوکسیڈیشن رییکشن ہے ریڈکشن رییکشن ہے پھر لیٹر آن ہم اٹھ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اوکسیڈیشن جو ہے وہ کیا ہے اور ریڈکشن کیا ہے اچھا اب وہ ایسا ویسل جس میں کہ الیکٹرو کیمیکل رییکشن یہ جو اوکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشنز ہیں وہ کروائے جاتے ہیں رییکشنز اس ویسل کو ہم الیکٹرو کیمیکل سیل کہتے ہیں اور جو اوکسیڈیشن اور ریڈکشن یہ سائملٹینیوز پروسیسز ہیں یعنی اگر کسی سسٹم میں اوکسیڈیشن ہو رہی ہوگی تو دیفنیٹلی اس سسٹم کے دوسرے پارٹ میں ریڈکشن ہو رہی ہوگی یعنی یہ لازم و ملزوم پروسیس ہیں اور یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو collectively ہم ریڈاکس پروسیسز کہتے ہیں اوکسیڈیشن اور ریڈکشن کو collectively ہم ریڈاکس پروسیس کہتے ہیں تو یہ جو ریڈاکس پروسیس جس بیسل کے اندر کروایا جاتا ہے یا جس ڈیوائس کے اندر کروایا جاتا ہے اسے ہم الیکٹرو کیمیکل سیل کہتے ہیں اور ان دا بیسز آف کنورجن بیٹوین کیمیکل اور انیکٹریکل انرژی ہم اس کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں الیکٹرو لیٹک سیل اور گیلوینک سیل الیکٹرو لیٹکس سیل جو ہے وہ ایسے سیلز کو کہتے ہیں کہ جس پہ ہم انیکٹریکل انرژی کو utilize کر کے کوئی chemical reaction جو ہے وہ کرواتے ہیں اور galvanic cell اس کے opposite ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ galvanic cell ہے ایک ایسا electrochemical cell ہے جس میں کوئی بھی chemical reaction کروائے جاتا ہے اور as a result of that reaction electrical energy generate ہوتی ہے in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ electrolytic cell میں ہم electrical energy کو chemical energy میں convert کرتے ہیں اور galvanic cell میں ہم chemical energy کو electrical energy میں convert کرتے ہیں because both of them are opposite to each other ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے ایک اور چیز جو کہ worth mentioning ہے یہاں پہ اس چیز کا explain ہونا ضروری ہے وہ ہیں types of electrochemical processes electrochemical processes جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتی ہیں ایک process وہ ہوتا ہے جو کہ spontaneous ہے ٹھیک ہے spontaneous process کہتے ہیں ایسا عمل جو اس کے خود سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی physical یا chemical change جو کہ اپنے خود اپنی own پہ ہوتی ہے اپنے self پہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں spontaneous process ٹھیک ہے جیسے کہ ایک بہت simple سی example ہے کہ اگر water جو ہے وہ higher level پہ موجود ہے تو اس نے flow کر کے اپنے lower level پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک spontaneous process ہے خود بخود ہونے والا process ہے اسی طرح بہت سے reduction یا oxidation reactions ایسے ہوتے ہیں جو کہ spontaneously ہو رہے ہوتے ہیں دیکھے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ spontaneous processes ہیں actually جو oxidation reduction process that involves the flow of electron electrons نے ہمیشہ oxidizing agent reducing agent سے کس کی طرف move کرنا ہے oxidizing agent کی طرف move کرنا ہے تو یہ بھی spontaneous process اچھا کچھ ایسے processes ہوتے ہیں جو کہ خود سے نہیں ہو سکتے انہیں ہمیں جو ہے وہ کسی external aid سے جیسے heat کر کے یا catalyst کر کے یا کوئی بھی جو ہے وہ electrical device استعمال کر کے ہمیں وہ reaction کروانے پڑتے ہیں تو ایسے reaction کو ہم non spontaneous processes کرتے ہیں for example اگر ہم نے پانی کو lower level سے higher level پہ لے کے جانا ہو تو اس کے لئے ہمیں electrical energy چاہیے ہمیں motor چاہیے motor کی mechanical energy چاہیے ہم motor لگائیں گے تو پھر پانی کو ہم lower level سے higher level تک لے کے جا سکتے ہیں تو spontaneous processes ایسے processes ہیں جو کہ اپنی own پہ ہوتے ہیں اپنی self پہ ہوتے ہیں اور non spontaneous processes ایسے processes ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کروانے پڑتے ہیں تو اب ان کو اگر ہم electrochemical cells کی basis پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ electrolytic cell میں جو ہے وہ ایک non spontaneous reaction ہوتا ہے جس کو ہم electrical energy کی مدد سے کی help سے کرواتے ہیں اور galvanic cell میں ایک spontaneous process ہوتا ہے جو کہ خود سے ہونے والا ہوتا ہے اور as a result of that process electrical energy جو ہے جنریٹ ہو جاتی ہے so this is the basic difference between electrolytic cell and galvanic cell again ہم یہ تھوڑا کر لیتے ہیں اس کو یاد کہ electrolytic cell جو ہے جس میں electrical energy کو chemical energy میں convert کیا جاتا ہے اور galvanic cell ہے جس chemical energy کو electrical energy میں convert کرتے ہیں تو اگلا ہمارا topic جو ہے وہ construction cell کی اس کے سے part ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک part ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں electrode جو کہ بہت important part ہے یہ ایک ایسا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ conductor ہے ٹھیک ہے ایک electro chemical cell actually it involves the construction of a circuit ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ conductor ہوتا ہے جو کہ electron system تک یعنی system کے ایک part سے دوسرے system کے part تک electrons کے flow کو ensure کرواتی ہے جو جیز electrochemical cell میں کیونکہ electrochemical cell میں redox reaction ہونا ہے اور redox reaction میں flow of electron ہوتا ہے یعنی ایک جو reduce ہو رہا ہے وہ electrons receive کر رہا ہے اور جو oxidize ہو رہا ہے دوسری جگہ تک جا رہے ہیں تو it means they are involving the flow of electron اور وہ ایسی substance یا ایسی وہ part of the system جو کہ electron کے flow کو ensure کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں electrode ٹھیک ہے electrode جو ہے وہ is usually made up of metals ٹھیک ہے لیکن sometimes non metals بھی ہوتی ہیں گریفائٹ گریفائٹ is a non metal اس کے بھی electrodes بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ایک یہاں پر اور جو important part ہوتا ہے electrochemical cell کی construction میں electrode کے بعد اب electrode کو electrode نے flow of electron تو کروانا ہے ٹھیک ہے اب انہیں medium بھی چاہیے تاکہ definitely جب electrons اگر کوئی atom electron gain کر ہے تو anions produce ہوتے ہیں اب ان cations اور anions نے بھی کہیں move کرنا ہے تو ان کو ions کی movement کے لئے ہمیشہ ہمیں کسی medium کی ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے electrolyte اور non electrolyte کو define کیا ہے electrolyte ایسے substance کو کہتے ہیں کو conduct کرتا ہے اور ایسا substance جسے water میں dissolve کیا جائے اور وہ اپنے ions میں split up ہو جائے اور definitely it ensures the movement of ions کو ہم electrolyte کہتے ہیں اور non electrolyte substances ہوتے ہیں جنہیں ہم water میں dissolve کریں اور وہ اپنے ions میں split up نہ ہو اور definitely جب اس کے ions نہیں بنیں گے ہم سیلز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ابھی تک ہم نے پہلے جو ہے وہ پڑھا پڑھا پھر ہم نے جو ہے وہ نون سپونٹینیوس پڑھے پھر ہم نے الیکٹرو کیمکل سیل کی ٹائپ سیل گلوانک سیل ہے پھر ہم نے اس کے پارٹ دیکھیں تو اس میں پارٹ ہوتا ہے پھر الیکٹرو لائٹ پارٹ ہوتا ہے پھر اس کے جو ہے وہ ایک اپوزی ٹرم ہوتی ہے الیکٹرو لائٹ کے نون الیکٹرو لائٹ ہے وہ ہم نے اس کی اگزامپل دیکھیں اب ہم الیکٹرو لائٹک سیل کی کنسٹرکشن دیکھیں گے اس کی ورکنگ دیکھیں گے اور اس کی uses کنسٹرکشن تیکس پلیس with the expenditure of electrical energy اس ایسے ویسل کو ایسی ریوائز کو الیکٹرو لائٹک سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو لائٹک سیل کے اگر کنسٹرکشن دیکھیں تو اس میں ایک ویسل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ویسل کے اندر دو الیکٹرو ہیں ایک انوڈ ہے پوزیٹیو لی چارج والا انوڈ ہوگا اور نیگٹیو لی چارج کیتھوڈ ہوگا انوڈ بھی ہمیشہ اوکسیڈیشن ہوتی ہے اور کیتھوڈ بھی ہمیشہ ریڈکشن ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک ڈی سی سورس الیکٹرکل سورس جو ہے وہ لگایا وہ ہے تاکہ وہاں سے کرنٹ آئے اور کرنٹ جب اس الیکٹر لائٹ سلیوشن میں سے پاس ہوگا تو یہ الیکٹر لائٹ کے اندر جو بھی میٹیریل ہے وہ اپنی آئینز میں سپلٹ اپ ہو جائے جو بھی اس میں ہم ریڈاکس پروسس کروانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر یہ یہاں پر ہم ڈی سی سورس نہیں مدد سے ہونا ہے ٹھیک اب ورکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ورکنگ میں یہ ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی میٹیریل ڈالا ہے جو کہ ریڈاکس پروسس میں سے ایسیل نہیں گزر سکتا تو ایسے سبسٹانس جیسے اس میں سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز ہیں یہ ریڈاکس پروسس میں سے نہیں ہو سکتے تو یہ کیا ہوں گے یعنی سوڈیم شوڈ بی ریڈیوز تاکہ وہ سوڈیم ایٹم میں کنورٹ ہو جائے اور کلورائیڈ جو ہے تاکہ وہ کلورین گیس میں کنورٹ ہو سکے یہ پروسس خود سے نہیں ہو سکتا اس پروسس کو کروانے کے لئے ہم ہم اس اس کے اوپر ڈیویلپ ہوں گے تو اپوسٹ چارجز جو ہیں وہ مووو کرتے ہیں دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو سوڈیم پہ بی پوزیٹیو چارج مووو ٹوورڈ کیتھوڈ اور کلورائیڈ بی نیگیٹیو چارج مووو ٹوورڈ اینوڈ اب یہ کلورائیڈ جو ہے اینوڈ اور وہ آپس مریعت کر کے کس میں کلورین گیز اسی طرح سوڈیم پہ پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو چارج انڈیگیٹنگ دیکھ اینوڈ ایکٹرون ایکچوال امونٹ ایکٹرون پوزیٹیو چارج ایکٹریکٹ ایکٹرون اب اینوڈ پہ جاکے کلوریڈ اپنے الیکٹرون دیئے تھے وہ ایکٹرون اس سٹرنل سرکٹ سے موو کرتے وہ کتھر جائیں گے کیتھوڈ کی طرف کیتھوڈ پہ جائے گی صوڈیم صوڈیم پہ پوزیٹیو چارج وہاں سے الیکٹرون پک کرے گی اور کس میں کنورٹ ہو جائے گی صوڈیم میٹل کے اندر تو یہ آپ دیکھیں اینوڈ پہ کلوریڈ نے الیکٹرون لوس کی ہیں تو loss of الیکٹرون is oxidation اور کیتھوڈ پہ جا کے صوڈیم نے الیکٹرون کی ہیں تو گین of الیکٹرون is reduction تو اینوڈ پہ کیا ہوئی ہے اوکسی دیشن ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے ریدکشن ہوئی ہے اور ایز 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 کونسی گیس ملی کلورین جو ہے وہ process of sodium and کلورین ہے تو اس میں یہ ہے اچھا اس کے جو ہے وہ important uses ہیں الیکٹرولیٹک سیل کے اس میں سب سے پہلا سیل تو ڈاؤن سیل ہے وہ بھی الیکٹرولیٹک سیل ہوتا ہے اور اس کو ہم sodium کی پرپریشن میں استعمال کرتے ہیں sodium metal کی کمرشل پرپریشن میں اور اس میں یہی والا رییکشن ہوتا ہے جو کہ اس فگر کے اندر اندر کی ہے سیکنڈ نیلسن سیل ہے نیلسن سیل سے ہم جو ہے وہ sodium hydroxide بناتے کمرشل لیول پہ اور اس میں کلوین ہائیڈروجن یہ ایسا بائی پروڈک بنتی ہے اس کے پیوریفکیشن آف کورپر میں اس کو یوز کی جاتا ہے یہ جو ہے ہوا پیوریفکیشن آف کورپر والا بھی ٹاپک پڑھنا ہے یہ بھی الیکٹرولیٹک ریفائننگ ہوتی ہے کورپر کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو انوڈائز ریلیمینیم بنانے میں استعمال کی جاتا ہے اس کو الیکٹرولیٹنگ کے processes میں استعمال کرتے ہیں الیکٹرولیٹنگ کہتے ہیں کسی ایک دھات پہ کسی ایک میٹل پہ دوسری میٹل کی لیئر کو چڑھا دینا اس کو الیکٹرولیٹک الیکٹرولیٹنگ کا پروسس کہتے ہیں تو بہت ایک یوسفل پروسس ہے الیکٹرولیٹک سیل کا بہت سارے یا یوسفل substances ہم مانی فکر رہے ہیں so this is all about the working construction and uses of electrolytic cell next time we will discuss galvanic cell till then Allah Hafiz